اور ریایت رحم کرنے والا ہے یعنی اس سے بڑا رحم کرنے والا اس سے بڑا انسان کو معاف کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يغفر الظنوب الا انتا اے لوگو میں تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہاں اپنے رحم و کرم سے معاف کرتا ہوں تم سمجھتے ہو کہ نماز ہم پڑھتے ہیں اسی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے لیکن نہیں نہیں اللہ فرماتا ہے میں اپنے رحم و کرم سے معاف کرتا ہوں وہ بہت بڑا رحم کرنے والا انسانوں کے اوپر کرپا کرنے والا بہت بڑا دیابان اسی کو بیدوں میں کہا گیا وہ سر دیامانہ وہ بہت بڑے دیالو ہے انسان کو ماف کرنے والے ہیں جب انسانوں کی تخریق اللہ تعالیٰ کر رہے تھے انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے تھے اس سے پہلے فرشتے اس دنیا کے اندر آباد تھے فرشتے اللہ تعالیٰ فرشتے آسمان کے اوپر آباد تھے آسمانوں میں فرشتے کا رہنسان ہوتا تھا فرشتے آسمان میں رہ کرتے تھے جب فرشتے نے دیکھا اے اللہ کی انسان کو پیدا کر رہا ہے انسان کو کیوں بنا رہا ہے انسان دنیا کے اندر جائیں گے اور کیا کریں گے لڑائی کریں گے حسد کریں گے لڑیں گے خون ریس ہوں گے آپس میں بغض حسد کینا کپٹ ایک انسان دوسری انسان کے اوپر ظلم کریں گے اے اللہ انسان کو کیوں بنا رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے جبریل جاؤ اے اجرائیل جاؤ اور زمین سے مٹھی بھر مٹھی لے کر آؤ دنیا میں زمین کے اندر جاؤ مٹھی بھر مٹھی لے کر آؤ ہم اس سے انسان بنائیں گے فرشتوں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم آپ کی تسبیح کے لئے کافی نہیں ہیں آپ دنیا میں انسان کو کیوں بنائیں گے یہ انسان دنیا میں جا کر جمین میں لوگوں سے لڑائیا کریں گے خون ریز ہوں گے خط عام ہوں گے آپ انسان کو کیوں بنا رہے ہیں تب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا اے فرشتو میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو اس کا کیا مطلب ہے اللہ سے بڑھ کر کسی کو علم ہے ہی نہیں اگر ہم سے کوئی سوال کرے فلا کے وارے میں تمہیں کیا پتا تو اگر ہمیں معلوم ہے تو کیا کہنا ہوگا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتا ہے اگر ہمیں اس چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو اپنے طرف سے بخراتی کر کے من گڑھت موضوع روایت بتانے کے لیے میرے بھائیو اللہ کے نبی نے سخت وعید کی ہے اس کے اوپر بہت بڑا عذاب ہوگا جو اپنے طرف سے بولتا ہے تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اے فرستو میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو میں انسان کو دنیا میں اس لیے پیدا کر رہا ہوں میں غفور الرحیم ہوں میں معاف کرنے والا ہوں اے فرستو سنو اگر دنیا کے اندر انسان پوری زندگی گناہ ہی گناہ کرے انسان دنیا کے اندر پوری زندگی بلکل گناہ کے دلدل میں فسے رہے چھوڑی کرے ڈکیتی کرے انسان ایک دوسرے کا مال لٹے لیکن ہاں سنو میں اگر چاہو تو ان مندے کو اپنے رحم و کرم سے معاف کر سکتا ہوں وہ بندہ اگر زندگی میں ایک بار میرا نام لے لیں زندگی بھر اگر گناہ کرتے کرتے میرا ایک بار نام لے لیں میں اس انسان کو معاف کر دیتا ہوں اب بتائیے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا رحم کرنے والا ہے اب آئیے دوسرے منتر کے اور آتے ہیں مالک یوم الدین وہ خیامت کے دن کا مالک ہے وہ خیامت کے دن کا مالک ہے ایہ دینہ سیرات المستقیم اے خدا تو ہم کو سیدھے راستے کی طرف لے کر چلا ان کے راستے پر مت لے کر چل جن کے راستے پر تو نے غزب ناجل کیا ہے جو جہنم کی طرف جانے والا ہے جو راستہ جہنم کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے آپ ان راستے کی طرف ہمیں لے کر مت چلئے میرے بیارے ساتھیوں جب ویدوں کو پڑھیں گے آدھیان کریں گے اگنین یاسو پتار آسماء بسوانی دیبو یونانی بیودان یو دا سام زہورانہ میروں بھو یشٹامت نمہ اکتی کامہ بھی دھیما اے اشور تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا جن راستے پر تو نے اینام کیا ہے اور ان راستے پر نہ چلا جن پر تو نے گمرائی یعنی جن پر تو نے زلالت اور گمرائی نازل کیے برے اینام کیے ہیں اے اللہ ہمیں جنت کی طرف لے کر چل اے اللہ تو ہمیں سیدھے حفظ کی طرف لے کر چل جب ہم قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے